شبراتان آپا آ گئی ہے نا ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور وظیفہ ہے ان کے پاس میرے شوہر کو نہیں دیکھا کیسے ہٹے کٹے ہو گیا ورنہ کیا حالت تھی ان کی آپا کے دم سے پہلے ہاں اسی بات کی تو تسلی ہے شبراتان آپا نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا حلیمہ بھابی کا ارے کیا ہوتا خالہ اممہ کونسی کو یاکیم ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اب بھی وقت ہے گاڑی میں ڈالیں اور کلینک لے جائیں کہیں پاس میں ہے کیسی باتیں کر رہی ہو آپا کے ہوتے ہوئے کونسا ڈاکٹر کونسا اسپطال بہت پہنچی ہوئی ہیں وہ جی جی بلکل بہت پہنچی رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ اممہ نہ ہو گئیں خدا نہ خاصتا کوئی ولی ہو گئیں خیر میں اب بھی بول رہی ہوں آپ کے فائدے کی بات ہے حلیمہ چاچی کو اس وقت اممہ کی وظیفے کی نہیں ایک ڈاکٹر کی دوائی کی ضرعتیں سن لیں میری بات توبہ توبہ تمہاری ماں کا دور دور تک چرچہ ہے ایک تمہاں گھر میں رہتے ہوئے ماں کی قدر نہیں تمہیں اممہ کی قدر لے لیکن جو میں کہیں گے ہوں سمجھاں بھئی اس نے کیا باتوں میں لگا رہے ہیں سب کو پڑھنے کے لئے بولا تھا کیا کر رہی ہو پڑو پڑو درہو یہ ہے کہ مجھے نظرہ ماں جب ان کی گھر میں جانا ہے مجھے تو پہلے بہت دیر ہو رہی ہے تو ایک نئے ساپ پیالے میں ساپ پانے لیا ہوئے شپرانتا رمپا نیا پیالا تو نہیں ہے نئی پیالیاں ہیں بہو کے جہیز کی پڑھی گیا ابھی تک استعمال کرنے کی نوبت بھی نہ آئی تو توب کیا ہو سکتا ہے پھر وہی لے آؤ لیکن یاد رکھنا کہ پورا سٹ میرے گھر رہے گا وہ کیا ہے نا کہ جو وسیفہ کرنے لگیوں بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے اس کا اثر صرف بے اس ہے سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپا لے جائے گا میں لے آتی ہوں